اسلام علیکم فرینڈز مزہر میں ہوں آئیے فرینڈز بینہ ٹائم ویس کے آج کی ویڈیو سٹار کرتے ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی سیریز سٹارٹ ہے اور ان کے بنگلہ دیش سری لنکا گئی ہوئی ہے میچ کھیلنے کے لیے اور اس میں فرینڈز منگلہ دیش کے چار مین کھلاڑی نہیں ہیں چار مین پلئیر نہیں ہیں تو چلیے فرینڈز ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں فرینڈز منگلہ دیش ٹیم کے قائم مقام کپتان تمیم اقبال نے کہا ہے کہ سری لنکا کے خلاف سیریز چیلنج ہوگی ٹیم میں شامل نوجوان کھلاڑیوں کے پاس سیریز میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا بہترین موقع ہے امید ہے کہ وہ بھرپور فائدہ اڑھاتے ہوئے ٹیم کو فتوحہ دلوانے میں کردار ادا کریں گے بنگلہ دیشی ٹیم تین ونڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے سری لنکا پہنچ چکی ہے بنگال ٹائزگر کو سٹار آل راؤنڈر شاکیب الحسن لٹن داس ریگولر کپتان مشرف مرتضہ اور محمد سیف الدین کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی فرینڈز یہ تینوں پلئیری انجری کے باعث باہر ہیں اور شاکیب الحسن تو ورڈ کپ سے پہلے بھی انجر ہو گئے تھے ان کو مسئلہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ ورڈ کپ میں اپنے سبھی میچز کھیلے بڑی ہمت ہے ان کی اور چاروں کھلاڑی فرینڈز انجری کی کے مثال سے دو چار ہیں سری لنکا پہنچنے پر بات چیت کرتے ہوئے تمہیں اقبال نے کہا ہے کہ سری لنکا ہوم گراؤنڈ پر ہمیشہ خطرناک ثابت ہوئی ہے اس لئے ٹیم کے لئے یہ سیریز چیلنج ہوگی سیریز میں کامیابی کے لئے کھلاڑیوں کو تینوں شعبوں میں صلاحیتوں سے بڑھ کر کارکردگی دکھانی ہوگی ٹیم میں شامل نوجوان کھلاڑیوں نے اگر پوری ذمہ داری لی تو یہ نہ صرف ٹیم بلکہ ان کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ورڈ کپ میں امدہ پرفارم نہ کرنے پر دکھ ہے تاہیم اب سری لنکا کے خلاب سیریز میں کوشش ہوگی کہ امدہ پرفارمسنس کا مظاہرہ کر کے ٹیم کو فتوحات دلانے میں اہم کردار ادا کروں فرنز آج کی یہی اپ ڈیٹ ہے بنگلہ دیش اور سری لنکا میں تین ونڈے میچیز ہیں اور چار کھلاڑی جو کہ مین ہیں بولر ہیں اور بیٹس وین ہیں وہ انجری کے باعث اس سیریز سے باہر ہیں اور بس آج کی یہی اپ ڈیٹ ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ